بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فورٹ سیکرٹس اللہ بارکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائق آج میں کو بتاؤں گا کہ یہ خنی پلاو کیا ہوتا ہے اس کی سپیشل خوشبوئے کہاں سے آتی ہیں کون سے مسالے ہیں چاولوں کو نکرا نکرا کیسے بنائے لوگوں کے چاول جڑ کیوں جاتے ہیں پلاو کا کلر ڈار کیوں ہو جاتا ہے قربانی کے گوشت کی ایک گھمک سی smell سی ہوتی ہے وہ دور کیوں نہیں ہوتی سبھی باتیں انشاءاللہ جب آپ کو detail سے بتاؤں گا 1KG ہم نے لینا ہے beef یا mutter اور اس میں ہم نے پانی add کر دینا اور کوئی چیز آپ نے add نہیں کرنی اور 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ آپ نے اس کو boil کرنا جب اوپر یہ جھاگ آجائے گی اس کے بعد فلم آپ نے off کر دینا ہے اور اس پانی کو آپ نے ضائع کر دینا ہے اور گوشت کو آپ نے نکال لینا ہے دو پیاز add کر دیں گے 1 teaspoon اس میں صنف جائے گی بہت ضروری ہے یہنی کے لیے 1 teaspoon کالی میر سابت اور یہ ہمارے پاس خوش تریا یہ بھی 1 tablespoon جائے گا بھڑ کر 1 teaspoon 0 add کر دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس نمک صرف 1 teaspoon باقی نمک ہم آگے جا کے add کریں گے یہ یہنی کے لیے ضروری ہے حلدی اس میں add کر دیں گے ہاف چمچ اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی add کر دینا ہے دھیر سارا کیونکہ ہم نے اس کی بنانی ہے یہنی ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے city پہ تقریباً 20 سے 22 منٹ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن تو یہاں پہ بہترین یہنی بن چکی ہے اب یہاں پہ ہمیں صرف یہنی اور گوشت چاہیے یہ جو مسالے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ گوشت آپ نے چیک کر لینا ان کیس نہیں گلا تو آپ نے ککر دوبارہ لگا دینا ہے ٹیک ہے ٹینشن ہی لینے کچھ کچھ پچیس منٹ بھی لے لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے سٹین کر لینا ہے یخنی کو صرف اور یلے جی یخنی کو ہم کر دیں گے سائٹ پہ میئرمنٹ کیسے کرنی ہے کتنی یخنی ڈالنی کتنی نہیں یہ ہم بات پر نسکس کریں گے یہاں پہ ہمیں صرف گوشت چاہیے جو مسالے ہیں پیاز کالی مرچے یہ ہمیں نہیں چاہیے وہ یوز ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ہمیں چاہیے ہاف کپ ککنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحمن اور یہاں پہ مین ریسپی شروع ہوتی ہے یقین رکھئے یہاں پہ ہم گوشت کو بہت سپیشل فلیور دیں گے کیسے انشاءاللہ آپ کو مزائے گا پیاز ہیں یہاں پہ دو بڑے سائز کے اور پیالیوں کو پریٹوں کو اچھے ساف کیا کریں اس کو کریں گے اب یہاں پہ کچھ کچھ کریں مسالے جائیں گے جو پلاو کی جان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے گیلنجی دو بادیاں کے موٹے تازے پھول یہ ہے ہمارے پاس دار چینی چھوٹے سے چھوٹا بڑا نہیں بہت تیز ہوتا ہے چھے سے ساتھ لانگ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس دو چھوٹی تین بڑی لائچ ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا ساپ کائیں گے ساتھ ہی کالی مرچ بھی ایڈ کر دیں گے half tea spoon اور one tea spoon zero ایڈ کر دیں گے یہ دونوں چیزیں ثابت ہی جاتی ہوتی ہیں اس کے در ایڈ کریں گے پیاس کو آپ نے جلانا نہیں ہے کالا نہیں کرنا جسٹ آپ نے گولڈن براؤن کرنا یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہوگے اب one tea zero tea spoon نمک ایڈ کریں گے کیونکہ یہ نہیں میں بھی ہے one tea spoon خوش تھ نہیں آپ پاڈر ایڈ کریں گے چلی فلیکس one tea spoon اور half tea spoon اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں گے لال مرچ کا پاڈر اتنی مرچ کافی ہوگی اب ہم اس کی تھوڑی سیپ کائی کریں گے لیکن یہاں پہ پیاس جلنے والا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے پانی ایڈ کر دیا تاکہ پیاس کو maintain رکھا جائے ورنہ چاولوں کا کلر خراب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا دیکھیں وہیں پہ رگ گیا ہیں پیاس اب اس پہ ہم گوشت ایڈ کریں گے اور کھلی ڈھلی آپ نے گوشت کی بنائی کرنی ہے یاد رکھے گا یعنی کے اندر جو گوشت نکلتا ہے اس میں فلیور نہیں ہوتا تو اس میں فلیور ہم نے ایڈ کرنا ہے کیسے ایڈ کرنا ہے بنائی سے تھوڑی سی اس میں دہیں ایڈ کر لیں گے جس کو افکورس ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا زیادہ نہیں ایڈ کریں گے صرف ایک چھوٹی پیالی اور تھوڑا سا سپیشل فلیور دینے کے لیے میرے پاس یہاں پہ کریم ہے کوئی بھی لینے پیکٹ والی ہے گھر کی دودھ کی کریم ایک چمچ جس کافی ہوگا یہ بھی ایڈ کریں گے اب آپ نے بغیر ٹینچل لیے دس سے بارہ منٹ اس کی کرنی ہے گوشت کی بنائی اس سے گوشت کا فلیور بہت سپیشل آ جاتا ہے اور بوٹی چیز ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جو یہنی ہم نے نکالی تھی اس کو میں نے میرے کر لیا میرے پاس ڈیر گلاس چاول تھے اور میں تین گلاس یہنی کے لیے رہا ہوں اگر یہنی زیادہ ہے تو کم ایڈ کر دیں اگر یہنی کم ہے تو پانی ایڈ کر لیں چاولوں سے ڈبل میں اس کے اندر ٹوٹل یہنی یعنی کے لیکوڈ لے رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے چاول نہیں ایڈ کر دیں پہلے اس کو آپ نے گرم کرنا ہے جب تک یہنی میں پانی میں وائل نہیں آتا چاول ایڈ نہیں کیے جاتے جب وائل آ جاتا ہے تب نمک اور مرچ چیک کیا جاتا ہے کم زیادہ ہو تو یہیں پی ایڈ کرنا ہے بات میں نہیں ایڈ ہو سبتا ٹھیک ہے تو وہ پرفیکٹ تھا اب یہ چاول ڈیر گلاس تقریباً کہہ لیں یہ پانچو گرام تھے جس کو میں نے آدھا گھنٹا پہلے بیوکے رکھا تھا یہ ہے کائنات سفینہ پڑھانے چاول فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائی کر دیتے ہیں میٹیوم تو ہائی ڈھکا رکھ دیتے ہیں تاکہ جو چاول ہیں وہ اچھے سے یہنی کو پانی کو پی لیں یہاں پہ ابھی یہنی نہیں پی چاول ہونے ٹھیک ہے یہاں پہ دھم دھم نہیں لگائیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے تاکہ چاول جلدی جلدی سے یہنی کو پی جائیں تو یہاں پہ چاول یہنی پی چکے ہیں فلیم یہاں پہ آپ ایک منٹ آف کر دیں آف کر دیا اب اس کے اوپر ہم لوازمات ایڈ کریں گے اس میں ادھرک ہے ہری مرچے جس کو میں نے دھوکے کٹ لگا کے رکھا ہے جو ٹماتر ہے اس کے میں نے بیچ نکال دیئے تھے ٹماتروں سے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ٹماتر نہیں جاتے پلاو میں جناب ضرور ایڈ کریں چھوڑ دیں پرانی باتیں آپ اس کو ایڈ کر کے دیکھیں ایسا فلیور جوس اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے لوگ انگور کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جب دم آپ نے نکال لینا ہے آپ نے پکڑنا ہے ایک چمج اُلٹا حصہ اور چاولوں کو ایک دفعہ ہلکی ہاتھوں سے ایسے مکس کرنا ہے اسے گھٹلیاں نہیں بنتی چاول جوڑتے نہیں ہیں گھنڈے سی نہیں بن جاتی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے شاندار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمنہ فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رہمتے نیمتے اور بڑھتے شاندار یخنی پلاو بیف یحنی پلاو اسی طرح مٹن یحنی پلاو آپ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح ایدل اتحا کی ریسپیز کے لیے ایدل اتحا کی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کے بڑی سیکشن جائیئے دعاوں بھی آ دیکھیں گلیوڑے تک اللہ حافظ